موسیقی کچھ جانکاری سانجی کرنی ہے گرنانک دیو جی بڑے بلوان سیعتکار ہوئے نے کرانتی کاری گروہ ہوئے نے جناسا دے سمائی دی پونو رساری تے زور دیتا اور اے جو وار ہے اے دے وچھ گروہ صاحب دی رائنی تے کچیتنا سماج کچیتنا دے بہت ہی وشار روپی درشن اندے نے اے وار گروہ گرنس صاحب جی دے آنگ نمبر چار سو باٹ تو چار سو پنجتہ تک درج ہے اے دے وچھ چووی پاوڑیاں ہن کچھ سلوک بھی ہن گرنانک صاحب جی دے چھتالیس لوک ملدے نے اے ستنا گروہ انگت دیو جی دے پندران سلوک ملدے ہن پیاری ساتھ سنگت پیارے سروتیو وار جو ہندی ہے جانگ دی کبتا نو کہندے نے اے دے وچھ دو تیران دا جانگ ہندہ ہے نائک دی پرسنسہ ہندی ہے نائک دے جتن تے ہو دی بہادرزہ جس گایا جند ہے پر اے وار جو ہے جانگ دی وار نہیں ہے اے ادھیاتمک وار ہے اے دے وچھ گرمخ تے مانمخ دی ٹکر دکھائی گئی ہے گرمخ جو نے اپنیا نیمیا پرورتیا نو جد دے نام نہ رنگے ہندے جو میں گروہ صاحب نے کہا ہے تیرے نائے رتے سے جن گئے ہار گئے سے ڈھگن والیا تے مورخ جو نے مانمخ نے وہ جیون دی بازی ہار جاندے نے مورخ سچ نہ جاننی مانمخ کی جنگ ہوایا وچھ دنیا کاہے آیا آسا دیوار وچھ اکتا گرمخ دا نائک دی وڈیائی کیتی گئی ہے ایک پرماتمہ دی وڈیائی کیتی گئی ہے بڑے کیاں وڈیائیاں کچھ کہنا کہنا جائے سو کرتا قادر کریم دے جیاں رجق سبائے سائی کارک مامنی تو رچھوڑی تے نہیں پائے نانک ایک کی بائری ہور دو جی نہیں جائے سو کرے جے تسے رجائے پیاری ساتھ سنگت پیارے درش کو آسا دیوار وچھ سمچھا جو سخت ارم درشن ہے اوپیش ہوئے ہے پرماتمہ بارے قدد بارے سنسار بارے موت اور پاپ بارے سارے وچارے چمزدے نے سانو دسیا گیا ہے کہ پرماتمہ نے دنیا بنائی آپینے آپ ساجیو آپینے رچیو ناؤ دوئی قدر ساجیے کر آساں ڈٹھو جاؤ اس نے قدرت بنائی اپنے آپ نو پہلے بنایا قدرت بنائی اور قدرت دے وچھ وہ آپ بیٹھ کے اے سارے جڑے قدرت دی دیکھ رہے کر رہے ہے داتا کرتا آپ توں وہ پرماتمہ جڑے وہ داتاں دے رہے ہیں سرجدہ ہے تُس دیویں کرے پساؤ تُو جانوئی سب سے دے لیسیں جیند کو آؤ تُو جان انتر جامی ہیں تُو سارے دیاں دلان دیاں جاندہ ہیں سانو جیند دینہ ہیں پھر جیند کڑ بھی لیندہ ہیں کر آساں ڈٹھو جاؤ پیارے درش کو قدرت پرے گروہ ساو دے مہان وچار دیکھن یوگ نے اوکند نے بلہاری قدرت وسیا تیرا انتنا جائی لکھیا او راب قدرچ وسیا سنسارچ وسیا ترتیچ وسیا کوئی تھا ایسی کھالی نہیں ہے جتے پرماتمہ دی ہستی نہیں ہے ایتھو اسی بہت ہی دورا سٹے کڑ سک دیاں یہ پرماتمہ وسیع دنیا دے اندر وہ سارے ترمہ بچ ہے اسی کسے بھی ترم دی جبری ترم بدلی نہیں کر سک دے کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ہے اسی طرح تسی دیکھ دیو اپنا سخت آسدہ سدہ ہے کہ سکھ گروہ سہبان نے جو سماید ترم نے جتنے میں پونہ دی رکھوائی لی بہت کام کی تا گروہ تیگ بادر جی نے اپنا آب وارد تا گروہ گوبین سنگھ جی نے گروہ تیگ بادر جی بھرے کہا تلک جنجو راکھا پربتا کا کینو بڑو کلو میں ساکا یہ جو ترم نے اینہ وچ رابدی ہوند ہے کسے ترم نو اپنا کسے روئے نہیں کہ سک دے کہ سیرا تیرا ترم مارا ہے تو ترم بدل لائے یہ تک گلدستہ ہے یہ دنیا ایک بگیچہ پیڑ گھن کریا امرتنام تاہوں میں پھلیا سو گروہ صاحب نے آکھیا اس طرح جنوں سے سوچ دیا تاں ترتی جو ہے قدر جو ہے ایک ترم سال بن جان دی ہے اے ترم کماؤن دی تھاں بن جان دی ہے اے نیرا پدار تھک لالچہ بیچہ پاں نہیں پھر جا سکتے اپنا روحانیت دی ترقی کر دے ہاں جتنے میں سنسار دے چیزیں ہن او نا تو اسی روحانیت دی ترقی لب دے ہاں اور گروہ صاحب نے سانو برمنڈ کمیں چل رہیا ساری دنیا کمیں چل رہی ہے او دے بارے دسیا ہے کہ پیوج پمنوہے صدواؤ پیوج چلے لخ دریاؤ پیوج اگن کٹے وگار پیوج ترتی دبی پار اے جو ساری ترتی ہے اے جو برمنڈ ہے اے حکم وچ ہے کسے نیم وچ ہے کسے ڈسپلن وچ ہے اسے ترہ سنسار بارے ایک ہور اسہ دیوار وچ اس تے وسماد روپتے بہت ہی ورنن کیتا گیا ہے اے ترتی جو ہے اے دی جو قدرت ہے اے وسماد پورن ہے ہر چیز حرنی دے رہی ہے ہر وسط انند دے رہی ہے اے تنسانو چاہیدہ انند سے لین یوگ بن سکی ہے گروہ صاحب کہنے دنے وسماد ناد وسماد وید وسماد جی وسماد پید ہر چیز حرانی جننگ ہے وسماد روپ وسماد رنگ وسماد ناگے پھرے جنت گروہ صاحب کہنے دنے دیکھ ویدان رہا وسماد نانک بجن پورے پاگ مہتا камہ مہتا کاؤتک ویکF جو اس طرح قدر دی رچنا جو وسمات پراپت کرنگے غریصات سنگت سنسار بارے پیارے درش کو سنسار بارے سنسار بارے کیا گیا ہے اے سنسار سچ ہے چوٹا ہوئی ہے سچا اس لئے یہ ہے کیونکہ سچے بچوں پیدا ہوئے ہیں تے سچا اس لئے ہی ہے کیونکہ وہ پرماتما سچا ہے اور چوٹا اس لئے یہ کہ اے جدوں بندہ اس رب نو پول کے اپنی ماندی مرضی دے نال اپنے انتم سروکارا نو پول کے کوئی ماندی مرضی نال اپنی دنیا رچاؤں دا ہے وہ چوٹھی دنیا ہو جاندی ہے جب ایک بیلڈنگ ہوئے جیتا او بیلڈنگ نجمان سار نقشہ جیڑے پاس کروا کے بنائی گئی ہے ٹھیک تھاندے بنائی گئی ہے او بیلڈنگ سچی ہے پر او بیلڈنگ چوٹھی ہو جائے گی جدوں اسی نقشہ نامنظور کرایا ہوئے گلت جگہ بنائی ہوئے او بولڈوزر اس نو ختم کر دیں گے زمین نو اسے طرح سنسار دے وچ اسی جدوں اپنا کم کر دے ہاں جیسی رب نو پول کے کم کرانگے او ساتھی دنیا جو ہے چوٹھی ہو جائے گی بھئی سنسار وچ جے سچے بنے رہنا تاں تین گلہ دے دور ہے پہلی سنسار وچ جے سچے بنے رہنا ہے پہلی گل ہے کہ اپنیاں کمزوریاں دے ورود ایک سنگرش کرنا پہے گا گروہ صاحب نے گیا اے انسانوں اے دنیا دے واسیوں انہی مندے پیر نہ رکھے ہو کر شکر ترم کمائی چڑے گرمک لوگ ہندے نے او مندے پاسے والا اپنا پیر نہیں رکھ دے برائیاں وال نہیں جاندے بدیاں وال نہیں جاندے بیمانیاں وال نہیں جاندے انہا دا پاسا رب ہے انہی مندے پیر نہ رکھے ہو رکھے ہو کر شکر ترم کمائی تو شکر ترم کر دے نے اور نیک کرد کر دے نے سو پہلا جو سنگرش ہے مندے پاسے نہیں جانا دوجہ سنگرش کی ہے اسی اپنے پاکھانڈ دے ورود لڑنا ہے بندہ پاکھانڈی ہندہ ہے گروہ صاحب کہندے ہیں اندروں چوٹے پیج بار دنیا اندر فیل اٹھ سٹھ تیرت جے ناوے اترے نائی مہل جے کھو اندروں بندے چھوٹے ہندے نے بار اپنے بڑی عزت بنائی پھر دے نے سو گروہ صاحب نے سانو نیک کردار بن لے کیا تیجہ سنگرش بندے دا گلامی دے ورود ہے جڑے لوگ گلامی پیدا کر دے نے جڑے زبردستی کر دے نے جڑے حکم چلاؤں دے نے حکم کیے من پام دے را پیڑے اگے جاونا جڑے اپنے مندے بچوں من آئیاں کر کے حکم چلا دے نے دنیا دے اندر پیڑے درہاں چگے چلے جانگے مصیبتہ دے را پی جانگے گروہ صاحب کہندے نے چیج کرن من پام دے ہر بجھن نہیں ہارے من آئیاں کر دے نے سچائی نو بجھ دے نئی جیوان چھا ہار جانگے جو جے سچے بننن والے جڑے دیکھو سنسار نو سچا من دے وہ سنگرشیل بان جانگے وہ جیوان نو بیارتن ہی مننگے وہ جیڑا ورطمان جیون ہے اسنو ٹھیک ٹانگنا گزارنگے سنگرش بھی کرنگے قربانی چاہے اے لوگ سکھی پر لوگ سوئلے جیڑے بندے اس دنیا نو سچ سمجھ دے نے وہ اس ورطمان نو سکھ بناوندہ یتن کرنگے تے پر لوگ بھی انہ دا سوئلا ہوئے گا پر پیارے درش کو جیڑے لوگ اس دنیا نو چھوٹا من دے نے اے مرگ شلوا من دے نے متھیا من دے نے وہ لوگ جیڑے نے وہ پاج جانگے دنیا تو فرزانوں نہیں وہ فرزانوں پچاننگے نہیں گرستیاں جیڑیاں ڈیوٹیاں وہ نہیں کرنگے گروہ صاحب نے صدہ نو کیا سی کہ صد چھپ بیٹھے پربتی کون جگت کو پار اتارا سو آسا دیوار سانو جیبند وچ سچیت ہونڈی آخ دی ہے ایک گال ہور آسا دیوار جا بہت ہی امپورٹنٹ وہ اے ہے کہ گروہ صاحب اس سنسار نو خوبصورت بنونا چاہن دے نے سچجہ بنونا چاہن دے نے اور خوبصورتی قدوں ٹوٹ دی ہے جدو بندہ ویمی بن جاندہ جدو ویمہ پر مچ آ جاندہ ہے سو آسا دیوار وچ سراد سو تک تیجڑی ارث ہینڈ رسمانے جمیں جنے ہو ہے گروہ صاحب نے جنے ہو دیو روتہ کیتی پر جدو اور اس گروہ صاحب نے کہا جے سنتوک دا سو تر ہے پھر میں جنے ہو پالنا دیا کپا دیا دی کپا ہے میں سو تر باننو تیارا دیا کپا سنتوک سو ت جد گنڈی سات وٹ جے اچھے اچھرندیاں گنڈا نے میں جنے ہو پالنا تیاراں جے سچائی دے وٹ نے تا میں جنے ہو پالنا تیاراں اے جنے ہو جی کا حیط پانڈے کا تو جڑے ارتھین ہن رسما جمیں لوگ جڑے نے کئی برے خانڈ پاٹ رکھائی جاندے نے پر خانڈ پاٹ رکھانا بہت ہی اتم ہوئے گا جے بانی دو جو عملان دو جے جیون آ جائے جو گروہ دی بانی چی لکھیا ہے جو ساڑے جیون چاہ جائے تے خانڈ پاٹ پروان ہو جائے گا سو گروہ صاحب نے آسہ دیوار سندیش دیتا سوٹک بارے وشیش گال گیتی سوٹک کی ہے پیاری ساتھ سنگ درشکو سوٹک کی ہے کسے دے کارچ اگر اولاد ہو جائے تے برہمنا پروتہ ملوکیا جاندہ سی اے کارجڑ ہے نا اے اپ بیتر ہو گیا تے لوکی پوش دے جی انہوں پیتر کمیں کریے پروتہ انہوں دان دے ہو پروتہ انہوں دان دے ہو انہوں لنگر چکاو تے جی 블� одним دے کار اولاد ہوگئی تے یارہ دن پروتہ انہوں لنگر چکاو تے یارہ دن دان دے ہو تے جے کشتری دے کار اولاد ہوگئی تیرہ دن انہوں دے تنسی پروتہ انہوں بلاو تے بیش دے کار ستارہ دن بلاو تے جے شودر دے کار بچیا جان پیا تی دن پروتہ انہوں دان دے ہو کارم ایک ہے بچہ اولاد جمبندی گالے کہے پر وقھ وقھ ذاتان لئی وقھ وقھ پبندیاں ہن ایسنا گرنانک دیو جی نے کہا اصل بچ سوتک کرڑا ہے من کا سوتک لوب ہے وی جے لالش ہے تے سمجھلو منو سوتک پہ گیا جے وہ سوتک کود جیب چود بول دی ہے تے سمجھلو جیب نو سوتک پہ گیا اکھی سوتک ویکھنا پرتریا پرتن روپ اوہ اکھ اپویتر ہے جیڑی پرائے حسن نو میلی اکھنا دیکھ دی ہے پرتریا پردھن روپ پرائی اور دا روپ دیکھنا پرائے تانتے لالش کرنا تے سمجھلو اے پھر اکھان دا سوتک ہو جائے گا تے گروہ صاحب گندے نے کنی سوتک کان پہ لے اتباری کھائے تے نانک ہنسا آدمی بدے جم پر جائے کنی دا سوتک کرڑا کننا دی اپویتر تا کی ہے جے اسی نندہ چگلی سنا گے سو گروہ صاحب نے خوبصورت سماج دی کاڑت کرن لے ویمہ پرماتے بروتہ کیتی کچیل رینی دی کٹہ کیتی اور جڑی پیڑی رینی ہے علم لکھائی سرشائی پائی مورخندے پتگوائی اے جڑی گل ہے اے دا بھی انہاں نے بروتہ کیتی ہے کنو صاحب نے آسا دیوار ویچ سانو ایک یہ ہے کہ تُس ہی کی کرنا ہے تُس ہی اندروں باروں ایک ہونا ہے جو جی ہوئے سو اگوے موکہ کیا واؤ بیجے بک امرت بیجے بک منگے امرت ویک ہوئے نہ ہو اے انسان جو ترے جیج ہے وہ بار آئے گا مو نہ لگ اللہ ویرت چلیاں جان گیاں تُو زہر بیجدہ ہیں منگدہ امرت ہیں ایک ایسا انصاف ہے گروہ صاحب نے اُس سمیں جڑے لوگ سان دیکھو تین قسم دیاں اُس سمیں حکومتہ سان ایک کندری کو مرسی او مگلہ گول سی اور سبل پربند جڑے او خطریاں گول سی اور برامن جڑے او تارمک رسمندہ انچار سی تو اے جڑے کندری حکومت والے جڑے مسلمان ہن اور خطری سبل پربند والے تے برامن آپس وچ جڑے ہوئے سن گروہ صاحب نے ذکر کیتا کہ سمجھو ایک پریتی پوجن ہے کہ تے لنگر چڑھ رہے ہے کھانا چڑھ رہے ہے تے گروہ صاحب کے اندرے مانس کھانے کریں نو آج منو کھانو کھان والے نوازیں پڑھ رہے ہیں تینکر برامن چے چھوڑی بگایاں تین گل تاگ جڑے خطری نے او چھوڑیاں چلا رہے ہیں اور جنیو پائے ہوئے ہیں تارمک چن پائے ہوئے ہیں تے لوگاں دے چھوڑیاں چلا رہے ہیں تینکر برامن پورے ناد او برامن جڑے ہیں او آکے ناد پور دے ہیں انہاں بھی آوے ہوئے ساہد برامن جنو کھانا کھان دے ہیں انہاں نوی بے مانی دے خانے دا سواد ہوند ہے گروہ صاحب نے کہا کوڑی راس کوڑا واپار کوڑ بھول کرے آہار سرم ترم کا ڈیرہ دور نانک کوڑ رہا پر پور دیکھو خطری جڑے نے سیول پرمان دو جنے او ٹیکس لاؤن دے نے گاؤنو ٹیکس لاؤن دے نے برامنہ نو ہندوانو کردے نے تانگ تانکے مسلمان حاکم خوش ہو جان گروہ صاحب نے بڑا کلیئر کیتا ہے کی کلیئر کیتا ہے جی گو برامن کو کارلاو گوبر تر نہ جائی تو تی ٹکا تے جا مالی تان ملے چھاں کھائی انتر پوجہ پڑے کتے بان سنیم ترکاں پائی چھوڑی لے پا کھنڈا نام لئیے جائے ترندہ گروہ صاحب کہنے دے نے او بھئی انتر پوجہ لوک کے تسی پار تی ٹانگ دی بوجہ کر دے ہو پڑے کتے بان تے مسلمانہ دے سامنے تسی اونا دی کتے بان تے قرآن پڑھ دے ہو ایک ایسی توڑی دوری زندگی ہے سنجم ترکاں پائی تے تسی سنجم رکھی ہے جیون جنی جاچ ہے او مسلمانہ دی اپنائی ہوئی ہے تارمک پیراوا پاؤن دے ہو پر کسائی توڑی اصلی شکل ہے رائی دربارہ وچ نیلے بسر پا کے پروان ہندے ہو او جنیو سمیں ایک بہت بڑی رسم کی تی جان دی سی جنیو پانا ہندہ سی بکرا لے آن دے سن انہوں چڑکاں دے سن او دو تے قرآن دیاں آئی تاں پڑھ دے سن جدے جنیو پانا ہندہ سی او پھر قرآن دیاں آئی تاں پڑھ کے تے او بکرا دا مات سارے ان خوایا جان دا سی گروہ صاحب گندرے ہیں پاکیا کا کٹھا بکرا کھانا چونکے اوپر کسے نہ جانا تے تسی بولی جڑی ترکان دی پنائی ہوئی ہے کرکر مییاں سب نا جییاں بولی ابر تمہاری اے پنجاب واسیو تسی بولی چھڑ دیتی تسی مسلمانہ دے شبداولی مییاں مییاں پنا لئی اور پرمانک برامن کاؤن ہے گروہ صاحب کہا چنگا برامن کاؤن ہے سو برامن جو بندے برام او برامن پوجن یوگ ہے جو برامن جان دا ہے جب تب سنجم کواوے کرم جو چپی ہے تپی ہے جو کرم کماؤن دا ہے سیل سنتوک کا رکھے ترم جو شب اچرن والا ہے سنتوک ہی ہے بندن توڑے ہووے موقت سوئی برامن پوجن یوگت او برامن پوجا کرندہ پوجا لیندہ ادکاری ہے پوجن یوگ ہے جیڑا مایہ دے بندنہ نو توڑ دن دے پیاری ساتھ سنگت پیارے درش کو گرنانک دا ساڑے پانچ سالہ منا رہے ہیں مزہ تاں ہے کہ گرنانک دے جو جیمند سندیش نے انہ نو پنایا جائے سارے اپناؤن گرنانک دے سچ کال کود ورتیا کل کالک بیتال اپنے سمیدی تصویر کھچ دے نے کہ سچ دا کال پہ گیا ہے تے بنو خجڑے نے انہ دے موں تے پاپاں دی کالک ملی گئی ہے اور وہ بیتال ہو گئے نے راکشش بن گئے نے پووتنے بن گئے نے پیاری ساتھ سنگت ایک خیار رکھنا کہ یہ خیار رکھنے اپنے کہ جدوں سچ جڑ ہے وہ جیمندہ وہ سارو کرم ہے سچ جڑ ہے جدوں سچ نکل جائے گے نا کسے دے جیمند جو وہ بندہ وہ ڈپارٹمنٹ نکارہ ہو جائے گا سچ شکتی ہے سرجندی سچ شکتی ہے سرجندی گروہ صاحب نے آکھیا دیکھو جڑے راجے نے انہاں چو خارج سچ خارج ہو گیا اللہ چی بن گیا وزیر کو لو سچ خارج ہو گیا پاپی بن گیا ایس طرح پرجہ کو لو سچ چلا گیا وہ گیانی بن گئی انہاں دا ایک شبد جڑ ہے آج سارے آنو دکھنی یوگ ہے جو چو کہندے نے کہ لب پاپ دو راجہ میتہ کود ہوا سکدار کام نیب سب پوچھئے بہبے کرے ویجار اندی ریت گیان بہونی بھائے پھرے مرجار گیانی نچے واجے واوے روپ کرے سیگار اوچے ککے وادہ گاوے جودہ کا ویجار مورک پندت حکمت حجت سنجے کرے پیار آجڑے ودوان اے ودوان جڑے اچھی اچھی پڑ دینے ایک پجن گون دینے اے صرف انہاں دی سیاں جو ہے مایا نوں کٹھے کرن دی تو انہاں لگ گئی ہوئی ہے جتی صداوے جگت نے جانے چھڑ بہے کر بار برمچاری ایک بون دینے جیون دی جگت نہیں پچھان دے کاربار چھڑ کے چلے جان دینے تو اخیرتے میں کہنا چاہوں گا کہ گروہ صاحب نے کہا آؤ نما ایک سماج اُساریے تے نما سماج منوخ اُسار سک دینے آؤ نما منوخ بڑنیے انہاں نے نما منوخ دا مادل پیش کیتا آپانو کس طرح دے منوخ بڑنا چاہی دے گروہ صاحب کہن دے آپانو دیوتا منوخ بڑنا چاہی دے دیوتا کیوں دے جی؟ جڑا روشن بدھ ہے جدے اندر گیان ہے گروہ صاحب نے اکھیا بھلے ہاری گرے اپنے دیو ہاری صدوار جن مانستے دیوتے کیے کرتنے لگی وار میں گروہ تو قربانا جس نے منوخ تو دیوتے بنا دتا ہائر مین بنا دتا دیوتا منوخ بڑنا چاہی دے دیوتا منوخ کون ہے جو رب دیاں شکتیاں دا پردید ہے جو اتمنوخ ہے او دیوتا ہے جو منوخ دے اندر وکار نے انہ دے ورود سنگرش کردہ ہے تے اپنی آکھ نو رب دی آکھ بڑھوندہ ہے اپنی جیب نو رب دی جیب بڑھوندہ ہے اپنے کنہ نو رب دے کن بڑھوندہ ہے اور اپنا سارا جیون جڑا ہے اس گلتے لازندہ ہے کہ ہری مندر اے سریر ہے گیان رتن پر گٹھوے اپنا سارے انو چاہید ہے کہ گرنانک صاحب دے جو اپنا ساڑھے پانچ سو سالہ منا رہے ہیں اے دے وچ اسی ایک اتمن انسان بن سکیے نیک انسان بن سکیے ساڑھیان اندریاں جو انہیں اونا دے رس جڑے نے ختم کر کے اسی اتمن انسان بن کے اس دنیا بھی جیوئے تاہی اے سارا جڑا خراب اپنا خرچ کر رہے ہیں جو بھی جتنا ہمیں خرچ ہو رہے ہیں پروان ہو جائے گا جدو جیون ساڑھے نیک بن جائے گا میں این ایک شب آپ جنہیں سانجے کی تینے ہو سکتا ہے کوئی پول ہو گئی ہوئے تو میں معافی چاہوں دا آؤ گربانی اندریاں ساڑھے جیون جیوئے این ایک شب پروان کرنا ہوئی ہیں پرلان دے معافی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح